کرکٹ کے جدید دور میں ٹی ٹونٹی کرکٹ کے مطارف ہونے سے اس کھیل کے جوش و خروش میں اضافہ ہوا ہے دنیا بھر کے بلے باز گینبازوں کے دلوں میں خوف پیدا کر رہے ہیں بہت سے بولرز تو ان کی زبردست ہیٹنگ اور گین کو بونڈی سے باہر بھیجنے کی صلاحیت سے ڈرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کرکٹ کی دنیا کے خطرناک پاور ایٹرز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے لمبے لمبے چھکوں کی مدد سے فینس کے دلوں میں گھر کیا نمبر ٹین پر ہیں آسٹریلین لیجنڈ کرکٹر رکی پونٹنگ یہ آسٹریلین کرکٹین کے گریٹسٹ بلے باز تھے ان کو ہوک شارٹ میں خاص مہارت حاصل تھی انہوں نے ہوک شارٹ کی مدد سے بہت بارگین کو بونڈری لائن سے باہر پھینکا یہ سب سے خطرناک اس وقت ہوتے تھے جب یہ سپنرز کے خلاف اپنے قدموں کا استعمال کرتے تھے انہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ میں کل دو سو چھالیس چھکے لگائے نمبر نائن نمبر نائن پر ہیں انڈین کرکٹر سورو گنگولی جو کہ اپنے دور کے کلینہ سٹرائکر میں سے ایک تھے ان کا انداز امدہ تھا اور یہ اپنی کلائی کی مدد سے گین کو سٹینڈز میں بھیجیا کرتے تھے ان کو فلکس مارنے میں خاصی مہارت حاصل تھی انہوں نے اپنے پورے کریئر میں کل دو سو سنتالیس چھکے لگائے ان کا شمار انڈیا کے پاورفل اور ڈسٹرکٹو بلے بازوں میں کیا جاتا ہے نمبر آٹھ نمبر آٹھ پر ہیں انڈین وکٹ کیپر بلے باز ایم ایس دونی یہ اپنے دور کے بیتاج بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا سٹائل باقی بلے بازوں سے بہت زیادہ یونیک اور خطرناک تھا ان کا شمار اپنے دور کے ڈرا دینے والے بلے بازوں میں کیا جاتا تھا ایک دور میں یہ انڈین ٹیم کی ریڈ کی ہڈی ہوا کرتے تھے انہوں نے ایک آور میں پانچ چھکے تک لگائے یہ کرکٹ کی دنیا میں ہیلیکوپٹر شارٹ کی وجہ سے ڈانے جاتے تھے انہوں نے اپنے پورے کریئر میں کل دو سو انچاس چھکے لگائے نمبر سیون نمبر سیون پر ہے سوتھا افریکن کریکٹر جیک کیلس جیک کیلس سب سے زیادہ چھکے مارنے والے بلے بازوں کی فیرست میں ساتویں نمبر پر ہیں اگرچہ سوتھا افریکن بلے باز لو ایس سٹرائک ریڈ کے ساتھ کھیلتے تھے لیکن کیلس نے بہت ہی کام ایننگز میں لمبے اور بہت زیادہ چھکے لگائے ان کی یہ مہارت تھی کہ یہ اپنی شاندار ہٹنگ سے گین کو گراؤنڈ سے باہر بیجیتے تھے انہوں نے اپنے پورے کریئر میں دو سو ترپن بار گین کو بونٹی سے باہر بیجا نمبر سیکس نمبر سیکس پر ہیں کرکٹ کی تاریخ کے موسٹ ڈسٹرائکٹیب آسٹریلین بلے باز ایڈم گل کرسٹ ان کو اس بات کا بالکل بھی خوف نہیں ہوتا تھا کہ سامنے کون سا بولر ہے یہ اپنے بلے کی تیز رفتاری اور اپنی ناقابل یقین نظر کی مدد سے لمبے لمبے چھکے لگایا کرتے تھے انہوں نے دو آزاد چھے کی ایش سیریز میں ستاون بالوں پر سنچری جڑی جو کہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ کی تیز ترین سنچری ہے انہوں نے اپنی پاور ہٹنگ سے بہت سے بولرز کے کریئر تباہ کیے نمبر فائف نمبر فائف پر ہیں اپنے دور کے گریٹسٹ بلے باز سٹنٹن ڈول کر کرکٹ کی دنیا میں کوئی بھی ان کی ٹکنیک اور پاور کا مقابلہ نہیں کر پایا یہ ان کے پاس ایک صلاحیت تھی کہ یہ گراؤنڈ کے ہر کونے میں چھکے لگا سکتے تھے ان کو فلک کر کے گین کو سٹینڈز میں پہنچانے کی ایک خاص مہارت حاصل تھی انہوں نے اپنے پورے کریئر میں کل دو سو چونسٹ چھکے لگائے نمبر فور نمبر فور پر ہیں کیوی کرکٹر برینڈن مکالم یہ بڑی بہ آسانی سے خطرناک بولنگ اٹیک کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے یہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ہائی ایس سکورر میں سے ایک ہیں ان کو کھیلتا دے کر شائقین کرکٹ کا جوش و خروش اور بڑ جاتا یہ گین کو بڑی خوبصورتی سے کراؤڈ میں پہنچا دیا کرتے تھے یہ لیک سائیڈ پر کھیلنے والے خطرناک ترین بلے باز ہیں انہوں نے اپنے کریئر میں دو سو ستتر چھکے لگائے نمبر تھری نمبر تھری پر ہیں سری لنکن پاور ہیٹر سینج جاسوریا انہوں نے اپنے چھکوں کی مدد سے اوڈی آئی فورمیٹ کو ہی مکمل طور پر بدل دیا انہوں نے اپنے دور میں اپنی پاور ہیٹنگ کی مدد سے سری لنکن ٹیم کو بہت سے مشکل اور سنسنی خیز میچز جتوائے انہوں نے انیسن چھانوے میں پاکستان کے خلاف پیسٹ گیندوں پر ایک سو چونتیس رنز بنائی جس میں گیارہ چھکے شامل تھے جو کہ بارہ ساتھ دک انٹرنیشنل کرکٹ میں ریکارڈ قائم رہا انہوں نے کل تین سو باون بار گین کو بونڈی لائن سے باہر پھینکا نمبر ٹو نمبر ٹو پر ہیں ویسٹ انڈیز سے تعلق رکھنے والے کرس گیل یہ لمبے قد کے مالک تھے اور ان کا لمبا قد ان کو لمبے لمبے چھکے لگانے میں مدد کرتا تھا ان کے پاس لمبے قد کے ساتھ ساتھ پاور بھی تھی ان کے پاس چھکے مارنے کی وہ صلاحیت تھی جو کسی اور کے پاس نہ تھی گیل نے دوہزار تیرہ کے آئی پی آل میں صرف تیس گیندوں پر تیس ترین سنچری جڑی ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی تاریخ کی سب سے پیڑی سنچری بھی گیل نے ہی بنائی نمبر ون نمبر ون پر ہے پاکستانی کرکٹر شاید خان آفری دی ان کو کرکٹ کی دنیا کا موسٹ انرجیٹک پلئر بھی کہا جاتا ہے انہوں نے انیس سو نوے سے ہی اپنی پاور ہیٹنگ سے شائقی نے کرکٹ کو متاثر کرنا شروع کر دیا ان کو دنیا بوم بوم اور لالا کے ناموں سے جانتی ہے بڑے بڑے بولرز ان کو گیند کرانے سے گبر آتے تھے ان کی کرکٹ کی دنیا میں دہشتی اتنی تھی کہ بولرز کو ان کی پاور ہیٹنگ سے خوف آتا تھا یہ جتنا عرصہ بھی کرکٹ کھیلے انہوں نے شائقی نے کرکٹ کے دلوں پر راج کیا آپ کے نزدیک ان سب میں سے خطرناک پاور ہیٹر کون ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا